اسلام علیکم ناظرین و شامعین عورتوں کی ہمیشہ بڑی خواہش ہوتی ہے کہ مرد اس کے جسم کے تین چیزیں موہ میں ڈال کر چوستا رہے نمبر ایک ہونٹوں کو چوستنا عورت کی ہمیشہ یہی خواہش ہوتی ہے کہ مرد اس کے ساتھ محبت کا اعظار کرتے ہوئے اس کے ہونٹوں کو چومیں اس سے مرد اور عورت کے درمیان پیار بڑھتا ہے اس کے علاوہ ہونٹوں کو چوستنے سے عورت کے اندر جنسی خواہش پیدا ہوتی ہے اور ہمیشہ تری کے لیے تیار ہو جاتی ہے نمبر ایک ہونٹوں کو چوستنا ہمیشتری کے دوران عورت کو جنسی لحاظ سے گرم کرنے کے لیے ہونٹوں اور گردن کو چومنا اور چوستنا ضروری ہے کیونکہ عورت اگر گرم نہ ہو تو اس کو ہمیشتری کے دوران مزا نہیں آتا اس لیے عورت سے ہمیشتری سے پہلے اس کے ہونٹوں کو چوستنا چاہیے نمبر دو چھاتی کو چوستنا عورت کے بستان چھاتی اس کی خوبصورتی کی سب سے بڑی وجہ ہوتی ہے عورت کے بستان چھاتی اس کے احساس عصوں میں سے ایک عصہ ہے عورت کے بستان چھاتی کو چوستنے اور دبانے سے عورت بہت زیادہ لیزت آتی ہے اس کے علاوہ ہمیشتری کے دوران عورت کے بستانوں کو چومنے اور چوستنے سے وہ بہت زیادہ گرم ہو جاتی ہے اور مرد کے نفس کو اندر ڈالنے کے لیے ترکتی ہے نمبر تین شرمگاہ کو چومنا اور چوستنا عورت کی شرمگاہ کو چومنے اور چوستنے سے عورت مچلتی ہے عورت کی شہوت بڑھتی ہے عورت کو بہت زیادہ گرم ہو جاتی ہے اور ہمیشتری کے دوران عورت کو اور مرد کو نفس اندر ڈالنے اور کھینچتے لیتے ہیں تو مرد کو بہت زیادہ ٹائمنگ اور لیزت دیتی ہے جس سے مرد پرپور لطف اندوز ہو کر اپنی جنسی بھوک مٹا سکتا ہے عورت کی شرمگاہ کو اسلام کے اندر چومنا اور چوستنا اور چاٹنا ناجیز ہے ناظرین اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دو اور ویڈیو کو لائک کر دو اور بیل